جنت کے پتے ہیا ہیا شام میں ارم بھاگتی ہوئی آئی خوشی اس کے انگنگ سے پھوٹ رہی تھی وہ ویڈیو اس ویب سائٹ سے ریموو ہو گئی ہے اس نے فرد جذبات سے تقریباً بیٹکراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھی ہیا کو جنجوڑ ہی دیا تھا مگر کیسے ہوا یہ سب اس ویب سائٹ والے کو خوف خدا آ گیا ہوگا مجھے کیا پتا وہ لاپرواہی سے انجان بن گئی ہم شاید مگر اچھا ہی ہوا اور ہاں تمہاری ترکی کی فلائٹ کب ہے پتہ نہیں پہلے پاسپورٹ تو ملے پھر ہی ویزا ملے گا اس کو ارم کی موجودگی سے خوفت ہونے لگی تھی کچھ اس کے تاثرات سے واضح ہو رہا تھا اس لئے ارم جلدی ہی اٹھ کر چلی گئی تھی وہ پھر سے سوچوں میں گم ہو گئی میجر احمد اس کا آدھا جلسہ چہرہ سامنے نہ آنا پردے کے پیچھے سے باتیں کرنا اور اس کی وہ عجیب فلسفیانہ باتیں جنت کا تذکرہ باز پورس کرنا اور پھر مجھ سے شادی کا سوال اوہ خدایا کیسا عجیب آدمی تھا وہ اور اور اس کی ایک بات جس کے بارے میں وہ اس وقت شدید تیش میں ہونے کے باعث سوال نہیں کر سکی تھی آپ کی پپو کا ہندان جو زلط اور شرمندگی کے مارے اب شاہد ادھر کا رخص کبھی نہیں کرے گا آخر کار کارنامہ بھی تو شرمناک انجام دیا تھا کیوں کہیں تھی اس نے یہ بات کیسی زلط اور شرمندگی کیسا شرمناک کارنامہ پپو کا ہندان واقعتا پلٹ کر نہیں آیا تھا تو کیا اس کی وجہ ان کی اپنے ہندان اور ملک سے بیزاری نہیں تھی جیسا کہ وہ کیاس کرتی تھی بلکہ کوئی اور تھی کوئی زلط آمیز کام جو انہوں نے سر انجام دیا تھا اور انہوں نے کس نے پپو نے ان کے شوہر یا جہاں سکندر نے کیا گتھی تھی بھلا مگر میجر احمد سے تو وہ استفار کر نہیں سکتی تھی نہ ہی اس کا کوئی دوبارہ کون آیا تھا پھر اور وہ خطوط وہ گلدستے وہ بھی اسی نے بھیجے تھے اسے اس کی سنبھاجی جانے کا علم کیسے ہوا یقیناً وہ اس کی کال ٹیپ کر رہا تھا جب زارہ نے اس کو بتایا تھا اور وہ اس وقت یقیناً اس کے گھر کے باہر ہی ہوگا مگر گلدستہ تو کچن میں ہی تھا تو کیا وہ ان کے گھر بھی داہل ہو سکتا تھا اور اس کے کمرے میں بھی خوف کی لہر نے اسے اپنے حسار میں لے لیا وہ اٹھ کر دروازہ بند کرنے ہی لگی تھی کہ فاطمہ بیگم دروازہ کھول کر اندر آئیں ہیا تمہارے اببہ تمہیں بلا رہے ہیں اوکے آ رہی ہوں اس نے تکیہ پر رکھا دوپٹہ اٹھا کر گلے میں ڈالا سلپر پہنے اور باہر آگئی اببہ اس نے انگلی کی پوچھ سے کمرے کا دروازہ کھٹ کھٹایا آجو ہیا اس نے دروازہ کھولا سامنے بیٹ پر سلمان صاحب بیٹھے تھے سوچ میں گم متفکر اس کی منتظر ساتھ ایک سوفے پر فاطمہ بیگم موجود تھی ان کی خوبصورت آنکھیں سوگوار تھی سرابہ افسردگی چھائی ہوئی تھی آپ نے بلایا تھا اببہ ہاں آو بیٹھو میں نے ایک فیصلہ کیا ہے اس نے گردن اٹھائی وہ بہت سنجیدہ دکھائی دے رہے تھے اب تمہیں کوٹ کے ذریعے سبین کے بیٹے سے کھلا لے لینی چاہیے کوئی اس کے موں پہ چابک تھی مارتا تو شاید تب بھی اسے اتنا دکھنا ہوتا جتنا اب ہوا تھا میں نے وکیل سے بات کر لی ہے عدالت کی ایک ہی پیشی میں الہدگی ہو جائے گی اور جتنے بیزار وہ لوگ ہم سے ہیں یقیناً انہیں اس بات سے خوشی ہوگی اس نے شکی نظروں سے ماں کو دیکھا تو انہوں نے بیبسی سے شانے اچھ گئے اببہ کیا یہ واحد حل ہے بہت دھیر بات بولی تھی ان کے رویے سے صاف اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ اس رشتے کو رکھنا ہی نہیں چاہتے تھے کیا اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے ہایا دنیا کا کوئی باپ اپنی بیٹی کا گھر نہیں توڑنا چاہتا اور میں کبھی تمہیں یہ نہ کہتا لیکن کس قیمت پر کس قیمت پر ہم یہ رشتہ نبھانے کی کوشش کریں جب وہ کوئی امید ہی نہیں دلاتے اگر آپ کو واقعی لگتا ہے کہ آپ میرا گھر بسا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے ترکی جانے دیں وہاں میں اس کو ضرور ڈھونگی اور پوچھوں گی کہ اگر وہ گھر بنانا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ مجھے طلاق دے دے اگر نہیں دیتا تو وہی کوٹ چلی جاؤں گی مگر مجھے ایک آخری کوشش کر لینے دیں پلیز وہ حاموش ہو گئے شاید قائل ہو گئے تھے اببا آپ مجھے پانچ ماہ کا وقت دیں اگر اس کے آخر میں بھی آپ کو لگا کہ مجھے خلا لے لینی چاہیے تو میں آپ کے فیصلے میں آپ کے ساتھ ہوں گی وہ اٹھی اور پھر بینہ کچھ کہے کمرے سے نکل گئی وہ ہفتی لڑکی اسے کلاس کے باہر ہی مل گئی وہ پائلے سنبھالتی باہر جا رہی تھی جب اس نے حیاء کو روک لیا سنے میں سلمان وہ جیسے مجبورن سے محاطب کر رہی تھی حیانی کوپ سے پلٹ کر دیکھا وہاں حدیجہ رانہ کھڑی تھی ڈیجے جسے ڈیجے صرف اس کے پرنٹس کہا کرتے تھے وہ اس کی پرنٹ نہ تھی اور نہ ہی بننا چاہتی تھی جی حدیجہ اس نے ذرا مربط سے جواب دیا آپ نے ویزا کے لئے اپلائے کر دیا دراصل میڈم فرہندہ نے کہا ہے ہم دونوں کو جلد 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 ویزا کے لئے اپلائے کرنا چاہیے کیونکہ فروری کے پہلے ہفتے میں ہم نے سمبھاجی کو جوائن کرنا ہے اور آج تیرا تاریخ ہے ہمارے پاس پس پندرہ دن ہیں اور ترکی کا ویزا پندرہ دن میں کبھی نہیں لگا کرتا وہ تیز تیز بولے جا رہی تھی اس کی بات کچھ ایسی تھی ہیا کو سنجیدہ ہونا پڑا ورنہ ابھی تک تو وہ اببہ کی کہی باتیں سوچ رہی تھی اوہ تو تب ہمیں کیا کرنا چاہیے ہیا نے کہا کل ترکی شمبیسی جا کر ویزے کے لئے اپلائے کرنا ہے ان کا عجیب سا رول ہے کہ ہر روز سب سے پہلے آنے والے پندرہ امیدواروں کا ہی انٹرویو ہوتا ہے بیسی صبح سات بجے ہی کھل جاتی ہے اور لوگوں کی لائن لگی ہوتی ہے اگر ہم ایک منٹ بھی لیٹ ہو گے تو وہ ہمیں اگلے دن پر ڈال دیں گے سن رہی ہیں نا آپ ہم جی اس نے غائب دماغی سے سر ہلایا پتہ نہیں وہ کیا بولے جا رہی تھی آپ مجھے اپنا نبر لکھوا دیں تاکہ ہم کو آرڈینیٹ کر سکیں حدیجہ نے کہا اس نے بے دلی سے اپنا نبر لکھوا دیا حدیجہ اسے اپنے پون پر نوٹ کرتی گئی ٹھیک ہے کل صبح ساڑے چھے بجے تک آپ ڈپلومیٹک انگلیو تک پہنچ جائیے گا میں وہیں ہوں گی اس نے اچھا کہہ کر جان چھوڑانے والا انداز میں سر ہلایا اور پلیز دیر مت کیجئے گا یہ نہ ہو کہ آپ کی وجہ سے میرا ویزا بھی رہ جائے میس سلیمان وہ ناک چڑھا کر یہ جتا گئی کہ آخر وہ بھی حدیجہ رانہ ہے کیا کمپنی ملی ہے مجھے اوف وہ پیر پٹک کر آگے بڑھ گئی اببہ کی باتوں نے اسے اتنا ڈسٹرپ کیا تھا کہ اس وقت ویزا وہ آخری چیز تھا جس کے بارے میں وہ سوچ سکتی تھی رات کی تاریکی کو دکانوں کی دیواروں سے جلکتی روشنی روشن کیے ہوئے تھی زر روشنیوں کا آگ سامنے اس لمبی سیدھی سڑک پر بھی پڑھا تھا جس کی ایک طرف پارکنگ کی گاڑیوں کی لمبی کتار تھی دوسری طرف ایک چھوٹا سا چبوترہ بنا ہوا تھا چبوترے پر دن کے وقت بک پیر کے سٹال لگا کرتے تھے یہ جناس پر تھا پیار جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے شانوں پر پھسلتے سیاہ بال لیے وہ سر جو کائے خود پراموشی کے عالم میں چل رہی تھی امہ اور اببہ کی کہی باتیں دل اور دماغ میں گونج رہی تھی یہ جہاں سکندر کون تھا اس کا منکوخ کزن شوہر وہ شخص جس کے خواب اس نے ساری عمر دیکھے تھے کیا اببہ امہ نہیں جانتے تھے کہ خواب اگر اپنے ہاتھوں سے توڑے جائے تو انگلیاں بھی زہمی ہو جاتی ہیں پھر کیسے وہ خود کو زہم تھے اگر وہ جہاں یا سبین پھپو کے لیے کوئی انچہا رشتہ تھی تو بھی ان کو سفائی کا ایک موقع دیئے بغیر ہی کیسے خود کو ان سے الگ کر لے وہ سیٹی کی تیز آواز تھی جس نے اسے خیالوں کے حجوم سے نکالا اس نے چونک کر سار اٹھایا وہ تین لڑکے تھے جینز اور جیکٹ میں ملبوس وہ مختلف سمت سے اس کی طرف آ رہے تھے یوں کہ ہر طرف وہیں تھے گھیرا نرگا تنگ دائرہ جگہ قدر سنسان تھی خالی چبوترہ تاریکی میں ڈوبا تھا جگ مگاتی روشن دکانے ذرا دوڑ تھیں اس کا دل دھک سا رہ گیا وہ تیزی سے پلٹی مگر ادھر سے بھی ان کا کوئی چوتھا آ رہا تھا وہ مبہم سی آوازیں نکالتے مائنی حیز اشارے کرتے اس کے ادگر گھیرا تنگ کر رہے تھے وہ قریب آتے دو لڑکوں کے درمیان سے تیزی سے سر جکائے گزرنے لگی مگر دائیں والے لڑکے نے تیز رفتاری سے اس کی کلائی کو تھام کر اپنی طرف کھینچا تھا ابھی اس کے لبوں سے چیف بھی نہیں نکلی تھی کہ آگے بڑھنے والا خود بوکھلا کر پیچھے ہٹھا تھا تن کی زوردار آواز کے ساتھ کسی نے اس لڑکے کے سر پر کچھ مارا تھا مرن جوگے باجی کو تنگ کرتے ہو چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں وہ انچی لمبی ڈالی ہاتھ میں پکڑے پرانک پین کو گھما گھما کر مار رہی تھی حیاء حقہ بکہ سی دو قدم پیچھے ہوئی جس کو لگا تھا وہ سر پکڑے بلبلاتا ہوا بھاگا باقی دو بھی ساتھ ہی دوڑے ایک نے ذرا پھورتی دکھا کر ڈالی کو لات مارنی چاہی ڈالی نے اسی پرانک پین کو گھما کر ایسی زردی کی لڑکے کا گھٹنا چٹخ گیا اور وہ لنگڑاتا ہوا بھاگ گیا آئے بڑے سالے ڈالی سے پنگا لیتے ہیں وہ پاتحانہ ہاتھ چھڑاتے ہوئے اب حیاء کی طرف مڑا پہلی دفعہ جب اس نے ڈالی کو دیکھا تھا تو اسے کرائیت آئی تھی دوسری دفعہ خوف اور اس دن ٹرافیک جام میں دیکھ کر غصہ آیا تھا اور آج آج کچھ بھی نہیں وہ ہاموشی سے تیز سے سانس لیتی اس کو دیکھ رہی تھی چھوڑو جی ان حرام پھوروں کو ان کا تو کام ہی یہی ہے میں بھی بڑی دیر سے تار رہی تھی ان کو مجھے کیا پتا تھا کہ اپنی باجی جی کو تنگ کر رہے ہیں آئے بڑے وہ پوری بات سنے بغیر ہی پلٹ گئی سینے پر بازوی لپیٹے سر جھکائے تیز تیز قدموں سے چبوترے کی طرف بڑھنے لگی ایک خواجہ سرا کے ساتھ رات کی اس پہر سڑک پر کھڑے ہونا کتن درست نہ تھا ارے باجی جی گالتے سنو وہ اس کے پیچھے لپکا حیاء چلتے چلتے رکی اور پلٹ کر سنجید کی سے اسے دیکھا کیا ہے اس کا مومی چہرہ دکانوں کی زرد روشنیوں میں دمک رہا تھا ہائے ربا باجی تسی کتنے سونے ہو وہ دونوں ہاتھ رخصاروں پر رکھے خوشی سے چہکا اسے نہ کرائیت آئی نہ خوف بس چپ چاپ اسے دیکھے گئی شکریہ ہی کہہ دو باجی شکریہ اور کچھ اس کا انداز پارٹ تھا تسی تے ناراض لگ دے ہو جی ڈالی تم کیوں ہر جگہ میرے پیچھے آتے ہو ہاں تو ٹینشن تو نہیں دینا تو آنوں ہمیشہ مدد ہی کیتی ہے تمہیں کس نے کہا میری مدد کرو کس نے تمہیں میرے پیچھے لگایا ہے بولو جواب دو ڈالی کا مو آدھا کھل گیا لینز لگی آنکھوں میں پہلے حیرت اور پھر آنسو تیرنے لگے کسی نے نہیں جی بڑی دیر بعد وہ دکھ سے بولا مجھے آپ اچھی لگتی ہو اس لئے آپ کا حیال رکھتی ہوں آپ کو برا لگتا ہے تو نہیں آنگی اس لمحے حیاء کا فون بجا اس نے چونک کر ہاتھ میں پکڑے موبائل کو دیکھا اس پر پرائیوٹ نمبر کالنگ لکھا آ رہا تھا وہ پیر پٹک کر چبوتری کی طرف آئی اور پاؤں لٹکا کر بیٹھ کے فون ابھی تک بھج رہا تھا اس نے فون کان سے لگایا اور ڈالی کو دیکھا جو چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر سسکتا ہوا اس تک آ رہا تھا ہلو ہلو میسہ یا کیسی ہیں آپ وہ میجر احمد تھا اس کی آواز کی پیچھے بہت شور تھا ڈالی آہستہ سے اس سے ذرا فاصلے پر چبوتری پر بیٹھ گیا سر جو کہہ وہ ہتھیلی سے آنسو پہنچ رہا تھا خدا کے لئے مجھے فون مت کیا کریں اور یہ جو بندے آپ نے میری پیچھے لگائے ہوئے ہیں نا ان میں سے ایک ایک کا خون کر دوں گی اور اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے میں شادی شدہ ہوں اور جلد ہی اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤں گی میرا پیچھے چھوڑ دیں سمجھے آپ مزید کچھ سنے بغیر اس نے فون رکھ دیا تو اسی گھر بار والی ہو جی ڈولی نے چہرہ اس کی طرف اٹھایا ہاں تمہارے اس میجر نے بتایا نہیں تمہیں اسی نے میرے پیچھے لگایا ہے نا تمہیں اللہ پاک کی قسم لے لو جی مجھے کسی میجر ویجر نے نہیں بھیجا میں خود آتا ہوں اللہ کی قسم جی وہ روتے روتے کہہ رہا تھا ہیا کے دل کو کچھ ہوا اسے لگا وہ سچ بول رہا ہے میں کسی کو جا کر آپ کی باتیں نہیں بتاتا مجھے بڑا پیار ہے جی آپ سے قسم سے وہ دب بھیجیو سے دیکھ رہی تھی کچھ تھا اس میں پورسرار خوفزدہ کرتا مگر ترہم و ترہم آمیز ٹھیک ہے ٹھیک ہے مت رو میں جی بڑا پیار کرتی ہوں آپ سے اس لیے آتی ہوں پر تسی تھی الزام لا رہے ہو وہ آپ سے سکتے ہوئے اپنا سر پیٹنے لگا تھا اچھا اچھا نو سٹاپ اٹ وہ چپ چپ بیٹھا اسے تکتا رہا جبکہ وہ حلاؤں میں گھوڑ رہی تھی تسی جا رہے ہو کہیں ہیا نے چونک کر اسے دیکھا تسی فون مجھ کیا نا اس نے وضاحت کی ہاں میں یورپ جا رہی ہوں وہ جہاں امریکہ ہے انگریزی پلموں والا وہ رونا بھول کر خوشی سے چہکا شاید وہ واقعی ایک عام خواجہ سرا تھا یا پھر کوئی بہت بڑا مکار ادھاکار ہاں وہی اس نے تردید کی ادھر کون ہے جی میرا شوہر رہتا ہے وہاں وہ اب سامنے روشن دکانوں کی کتار کو دیکھ رہی تھی کیسا ہے جی توڑا شوہر میں نہیں جانتی ڈالی اگر میں جانتی تو ادھر نہ بیٹھی ہوتی اس کی پلکیں بھیگ گئیں تم دعا کرو ڈالی مجھے وہ مل جائے وہ آنکھوں کی نمی چھپاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی ڈالی نے سر اٹھا کر دیکھا وہ انگلی کی نوک سے آنکھوں کے کنارے ساف کرتی ہوئی سڑک کی طرف جا رہی تھی ڈالی کی آنکھوں میں بے پناہ اداسی اتر آئی تھی خدا کرے وہ تمہیں کبھی نہ ملے حیاء سلمان خدا کرے تم اس سے مایوس ہو کر جلدی واپس آ جاؤ اور خدا کرے تم ادھر جا ہی نہ سکو وہ تیز تیز قدم اٹھاتی آگے بڑھ رہی تھی جب اس نے ڈالی کو یہ کہتے سنا مگر نہیں وہ ڈالی کی آواز نہیں تھی وہ کسی مرد کی آواز تھی برپور خوبصورت اور اداس ایسی آواز جو اس نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی وہ میجر احمد کی آواز سے زیادہ خوبصورت تھی اور اس میں جہاں سکندر کی اجنبی آواز جیسی بے رخی بھی نہ تھی اس کے قدم زنجیر ہو گئے تیزی سے اس نے گردن موڑی دور اندھیرے میں چبوترا حالی تھا وہاں دور دور تک کسی کا نام اندشاہ بھی نہیں تھا زندگی میں پہلی بار اس کے اندر ڈالی سے دوبارہ ملنے کی خواہش نے جنم لیا تھا اسے جاننا تھا کہ ڈالی کون ہے کیا ہے اور کیوں ہے ڈالی کون ہے ڈالی کون ہے ڈالی کون ہے ڈالی کون ہے